اسلامی سکولرز کے بیانات سننے کے لیے ہمارے اوفیشل چینل الرحمان ڈیجیٹل کو سبسکرائب کیجئے کس وجہ سے ہونا ہے یہ آہستہ آہستہ کتاب اللہ پڑھنے کے قابل نہیں رہے کھڑے ہو جائیں مائیک لے لیں کسی نوجوان کے سامنے کر دیں آپ کو انڈین گانے سنائے گا ارہبک میوزک پہ ناچے گا رکس کرے گا بھری یونیورسٹیاں یہ آپ کے بالکل قربو جوار میں اس جیسی سے لے کے اس جیسی تلق یہاں سے لے کے بہاولپور کی اسلامیہ یونیورسٹی تلق ملتان کی بہاودین یونیورسٹی تلق زکریہ اور ادھر پنجاب یونیورسٹی تلق سر چلتے جائیے اسکویلو کالجز یونیورسٹی جہاں 99 فیصد میری اور آپ کی یوتھ اور قوم جا رہی ہے اساتذہ جا رہے ہیں کسی کے آگے مائک کر کے کہیے ذرا قرآن مجید کی کوئی صورت تو اچھی طرح سنا دے اوپر دیکھ کر کے پڑھ کے صحیح پڑھ کے تو دکھا دے دنیا کی بولیاں سن لیں آئیں گی قرآن سے دوری ہے رحمان سے دوری توحید سے دوری کن اما کن کا یہاں ذکر ہے پتہ ہی نہیں کن مشاعر کا ذکر ہے پتہ ہی نہیں اللہ کے کن شاعر کا ذکر ہے پتہ ہی نہیں کون سی چیزیں اللہ کی نشانیاں علم ہی نہیں ان کی فضیلت کیا ہے یہ جانتا ہی نہیں وہ ہیں کن کی ریجسٹرڈ کن کے نام ہے اس کو پتہ ہی نہیں کیا کرے گا بیت اللہ کو جب کبھی اس کی طرف مو کر کے نماز پڑھ کے ہی نہیں دیکھیں جب اس کے دل میں کبھی ذوق آیا ہی نہیں بیت المقدس تو خیر اگلی بات ہو گئی بھائیو بیت المقدس کا تھوڑا ماضی انیس مرتبہ تباہ و برباد ہوا سب سے پر امن طریقے سے اگر اس کا قبضہ لیا ہے تو میں سلام پیش کرتا ہوں جھک کر کے جناب عمر کے قدموں کو رضی اللہ تعالی عن تیرے دشمن کل بھی جلے تھے آج بھی جلے قیامت تک جلیں ساری دنیا قدس قدس کی بات کرنے والی قربان جاؤں تیری اس عدا کے اوپر کہ جب انہوں نے کہا چابیاں دینے کو تیار ہیں صرف اتنا کہہ دو کہ عمر اپنے قدم ہماری دھرتی پہ لگا دے ماں کا وہ بیٹا وہ غیور وہ شیر دل وہ بہادر وہ قوی و جرار جو مدینے میں بیٹھے اور یہاں پر اس کے قدموں کی دھاک ایک دفعہ ہم اس کے قدم دیکھنا چاہتے ہیں غیرت مند مسلمانوں کا غیرت مند امیر المومنین میں دیوس لوگوں کی بات نہیں کر رہا غیرت مند لوگوں کا جورت مند لوگوں کا امیر المومنین ہوتا آج کا کتنے لاکھ کا ایک کوٹ پینٹ پہن کے جانا پڑتا ہے جی باہر جانا ہے ابھی ابھی آپ نے اپنے بھی حاکم کو دیکھا گئے تھے باہر آپ نے سیلفیاں ملاحظہ کی مختلف ملکوں کے اندر کاش اس وقت کوئی کیمرامین ہوتا کاش اس وقت آج کی دنیا کے لوگ ہوتے اور دیکھتے قدم لمبے کمیز پہنا ہوا سترہ جگہ سے پھٹا ہوا اور سوئی دھاگے سے سیاہ ہوا پیمند لگا ہوا عمر مکروز ہے ہم تیرے رضی اللہ تعالی عن ایسے نہیں تیری پرواز سے زمانہ جلتا تیرا وہ اونٹ تیرا وہ غلام تو چاہتا تو مدینہ سے پورا پروٹوکول لے سکتا تھا بیت المال سے سو اونٹ دائیں سو بائیں سو پیچھے سو آگے لگا کے ان کے اوپر غازی و مجاہدین بٹھا کے ہاتھوں میں تلواریں اور نیزیں لے کے دھاک بٹھا کے بھی جا سکتا تھا ایک یہ بھی تیرا طریقہ تھا دھاک تو بیٹھی ہوئی تھی ہارے ہوئے اور پچھاڑے ہوئے تھے بیت المقدس کی فلسطین کی چابیاں دینے کے لیے تیار تھے منتظر تھے چیف آف آرمی سٹاف مدینہ کا وہاں پہ تھا آپ کیسے گئے آپ کیسے گئے سترہ پیون ایک اونٹ ایک خادم کلومیٹر کلومیٹر میل میل کے فاصلے پہ آپ اپنی باری پہ سوار ہوتے کبھی مہار پکڑ کے لگام پکڑ کے غلام کی طرح نیچے چلتے اور غلام اوپر سوار ہوتا قیامت تک کے لیے کوئی اپنی سیٹ پہ بٹھائے گا حکمران اپنے نوکر کو عیاشیوں میں تو شہد بٹھایا جائے تللوں میں تو بٹھایا جائے بڑی کہانیاں ہیں ہماری کس سیٹ پہ کون کون بیٹھا کیسے کیسے بیٹھا لیکن غیرت کے ساتھ برابری کے ساتھ انصاف کے ساتھ مساوات کے ساتھ یقین کامل کے ساتھ اور دین حقیقی کے ساتھ پہنچے تھوڑے فاصلے پہ ہیں پہچاننے والوں نے پہچانا اپنوں نے آخری کلومیٹر اور میل کے اوپر باری آگئی غلام کی باری آئی غلام کی پڑھا ہوا ہے آپ نے واقعہ سنیے ذرا روح تازہ کیجئے آج خون بہ رہے ہیں خون کھول رہے ہیں بیان کر رہا ہوں بے بسی کا ایک طرف یہ عالم اور دوسری طرف ہمیت اور غیرت اور اسلام پہ عمل درامت کا یہ عالم جناب عمر مہار پکڑی ہوئی ہے مسلمانوں کے چیف آف آرمی سٹاف سپاہ سالارِ آزم دوڑتے ہیں آگے آتے ہیں کان میں آواز دے کے کہتے ہیں عمر ایتھے تے پروٹوکول دا خیار رکھ لو اسیوں نا نو دسیہ ہے احبت بیٹھی ہے وہ لوگ چابیاں دینے کو تیار ہیں آپ کے قدموں کو دیکھنے کو ترس رہے ہیں اپنا پروٹوکول لو غلام کو نیچے اتارو آب بیٹھو سوار ہو کے آئیے ایک جملہ بولا تھا عمر نے رضی اللہ تعالی عنہ کہا لَقَدْ أَعَزَّنَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ لَقَدْ أَعَزَّنَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ ہم حقیر تھے ظلیل تھے رسوہ تھے بیٹیوں کو درگور کرتے تھے پرسانِ حال کوئی نہیں تھا ہماری گنتی کوئی نہیں تھی اسلام آیا اللہ نے ویلیو دی عزت دی عبرو دی مقام دیا مرتبہ دیا سٹیٹ دی سٹیٹس دیا لَقَدْ أَعَزَّنَ اللَّهُ بِالإِسْلَامِ فَمَحْمَبْتَغَيْنَ الْعِزَّةَ بِغَيْرِهِ اسلام کے قانون سے چھوڑ کے عدل سے چھوڑ کے انصاف سے چھوڑ کے مساوات کو چھوڑ کے غیرت و حمیت کو چھوڑ کے توحید کو چھوڑ کے اور اللہ کے بندے ہونے کے پروٹوکول کو چھوڑ کے اگر ہم نے ان جالی اور دھوکے باز لوگوں کے پروٹوکول کو لینا ہے تو پھر اس دنیا میں رسوہ ہونے سے ہمیں کوئی بچا نہیں سکے موسیقی